ہیلو جی نمشکار پرستد ہے ٹاٹا آئی پیل کے کوئی دھاکڑ سمات چاہر اب تک ہم نے ٹاٹا آئی پیل میں دیکھا ہے کہ ٹیمیں جو ٹاوس جیتی ہیں وہ پہلے فیلڈنگ کا نہ پریفر کرتی ہیں سو دیکھ وہ آرام سے ٹوٹل چیز کر سکے لیکن کل جو آئی پیل کے دو مقابلے ہوئے ان دونوں ہی میچز میں جو کپٹان جنہوں نے ٹاوس جیتے پہلے فیلڈنگ چنی کہیں نے کہے انہوں نے اپنی ہار خود ہی چن لی ایس آر ایچ اور آر سی بی کے بیچ میں جو مقابلہ ہوا وہ تھا میچ نمبر فیفٹی فور جسے آر سی بی نے آرام سے سکسٹی سیور رن سے جیت لیا اور دوسرا مقابلہ یعنی کی میچ نمبر فیفٹی فائدہ سی ایس کے ورسز ڈی سی کے بیچ میں جہاں سی ایس کے نے ایک طرفہ باجی مار لی نائنٹی ون یعنی اکیانوے رنوں سے دونوں ہی میچیں یہ جو کل ہوئے دونوں ہی ٹیمیں جنہوں نے پہلے بیٹنگ کی وہ بڑے مارجن سے جیتے ہیں رن ریٹ بھی کافی اچھا ہو گیا آر سی بی تو ٹاپ فور میں آ چکی ہے اور آر سی بی نے کافی لمبے ٹین کے بعد گرین جرسی میں ایک مقابلہ جیت لیا ہے حالانکہ ایک فن فیکٹ بھی ہے کہ گرین جرسی میں آر سی بی نے جو دو مقابلے پہلے جیتے تھے دوزار سولہ میں تب وہ فائنل میں آئے تھے دوزار گیارہ تب بھی وہ فائنل میں آئے تھے اور اب بھی تقریباً وہ پانچھے سال کے بعد گرین جرسی میں مقابلہ جیتے ہیں اور ٹاپ فور میں چل رہے ہیں کل تو میکسویل پارٹی دار ڈوپلیسی اور ڈی کے بھائی آٹھ گیندوں میں تیس رن مارک کے ہندرڈ این نائنٹی ٹو رن کا جبردس ٹارگٹ سیٹ کیا اور ایس آر ایچ جو کی بیٹے کچھ سمجھ سے اچھا کھیل رہی تھی لیکن پچھلے دو تین مقابلے کو بہت بری طرح سے پوفرم کیے ہیں اور ایس آر ایچ کی جو بیٹنگ ہے اس میں اتنا فائر پاور ہے نہیں ہم نے دیکھا پچھلے میچے میں چاہے وہ ایڈن مارک رم ہو یا راول ترپارٹی یا پھر نکولس پورن یہ ہی کبھی کبھا چلتے ہیں ادروایس کین ویلیم سن بہت زیادہ ڈسپوائنٹ کیا ہے اور کل once again کین ویلیم سن بغیر کوئی رن بنائے چلے گئے حالانکہ یہاں پر ایس آر ایچ اور آر سی بی کی جو سٹارٹ ہوئی تھی وہ ایک ہی جیسے ہوئی تھی وہاں پر ویرات کوھلی بھی بیچ کی پہلی بول پر آؤٹ ہو گیا اور ادھر کین ویلیم سن بھی بیچ کی پہلی ہی بول پر بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ ہو گیا تو کوھلی جی کے پترے نے بھی انڈا دیا اور ویلیم سن صاحب کے سپترے نے بھی کل انڈا دے دیا ایس آر ایس کی ٹیم یہ مقابلہ 67 رن سے ہار گئی کوئی بھی نہیں چل پایا اکیلہ راہویتری پارٹی تھا جس نے تھوڑا دم دکھایا وہیں آر سی بی کی طرف سے ڈوپلی سی نے کپتانی پاری کھیلی رجت پارٹی تھا نے موڑچا سمالا میکس ویل نے اچھے تیس کے آس پاس کس بنایا اور ڈی کے بھائی نے اچھا فینش کیا تو آر سی بھی ابھی ویرات کولی رن نہیں بڑھا رہا اس کے باوجود آر سی بھی اچھا سکور کر رہی ہے اور ایس آر ایس میں ایسا کوئی بلے باز تھا نہیں جو ٹک کر کے کھیل سکے کاؤنٹر اٹیکنگ ایننگ کھیل سکے اور ایس آر ایس جس کی بالنگ اس ٹونیمنٹ میں سب سے اچھی بالنگ ہے نٹو نٹراجن ہے بھونیشو اور کمار اومران ملک جو تابڑ توڑ سپیڈ میں اگدم بال فیکتا ہے لیکن اسی تابڑ توڑ سپیڈ میں وہ رنس بھی لٹاتا ہے کل تو اس کے چار اوور بھی کھوٹے کے پورے نہیں ملے دو اوور میں ہی پچیس رن لٹا گیا تو ایس آر ایس کی جو گاڑی وہ پٹری سے ٹوٹلی اتر چکی ہے اب یہاں سے دیکھتے وہ کمبیک کر پاتے یا نہیں کر پاتے کمبیک سے یاد آیا کمبیک سپر کنگ یعنی کی چیننے سپر کنگ چیننے سپر کنگ اس ٹونیمنٹ کے جو پہلا ہافتا وہاں پر ایک دم بلنڈر پہ بلنڈر کر رہی تھی جب سے دھونی آیا ہے حالانکہ پیشلا مقابلہ یہ لوگ ہار گئے اگر دیکھا جائے نا تو ڈی سی کے اوپر چیننے کا ڈی سی یعنی ڈی ویڈ کونوے 49 بال 87 run 5 جبردست چھکے مطلب ڈی ویڈ کونوے اکیلا بھاری پڑ گیا پوری ڈی سی کے ٹیم کے اوپر تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ڈی سی ورسز ڈی سی کی لڑائی میں ڈی سی اکیلا بازی مار گیا اور ڈیلی کیپٹل یعنی ڈی سی کی پوری ٹیم آندھی میں اڑی چلی گئی نہ وارنر چلا نہ رشب چلا نہ للی تیادب نہ اکشر پٹیل نہ لرڈ ٹاکور اور نہ ہی روبین پاول کا پاور کچھ کر پایا 208 کا ٹارگیٹ ان کے سامنے تھا امید تھی کہ ڈیویڈ وارنر رشب پنت اور وہ روبین پاول یہ تابڑ توڑ طریقے سے بیٹنگ کریں گے لیکن نہیں یہ لوگ صرف 117 پر ہی لڑک گئے ایک بڑے سکور کا پریشر کہیں نہ گئی بہت زیادہ ہاں بھی ہو گیا اور وہ سی ایس کے بولرز جو نپا نپی بولرز تھے کل سارے ہی کے سارے بولرز وکیٹ لے گئے اور مہین علی بھی تین وکیٹ لے کر چلا گیا زبردہ سنداز میں چار اوبر میں صرف تیرہ رن دیئے اور تین وکیٹ لیئے وہیں آر سی بی کا جو مقابلہ تھا دن میں وہاں پہ ہس رنگا نے پانچ وکیٹ لیا اٹھارہ رن دے کر تو دونوں ہی ٹیموں کے سپینرز چلے ہیں وہاں سے ہس رنگا چلا ہے یا پر مہین علی چلا ہے ساتھی ساتھ مکہ شودری کہی ہے سیمر جی سنگھ کہی ہے یا ڈوین براوو سی ایس کے نے کل چاروں کھانے چٹ کر دیا ہے ڈی سی کو جہاں سی ایس کے کی ٹیم نے ایک انڈیکیشن دے دیا ہے کہ ٹونیمنٹ کے جو فرسٹ ہاف میں جو بلنڈر کیے تھے کہیں نے کہیں ٹیم ان بلنڈرز کو صدھار رہی ہے اور آگے فیوچر کے لیے یہ ٹیم رائٹ ڈیریکشن میں جا رہی ہے ڈی سی کے لیے ابھی ہم ایسا نہیں کہہ سکتے ڈی سی کے لیے گراؤنڈ کے ساتھ گراؤنڈ کے باہر بہت ساری پروبلمز ہیں ابھی ان کے کافی بلیئرز کورونا گرسیت ہو گئے ابھی کل پتا چلا کہ پرتوی شوکی دبیت بہت ساتھ خراب ہو گئی ہے سٹمک انفیکشن کئی ہے ہائی فیور کئی ہے اسے ہسپیٹل میں بھرتی کیا ہے مچل مارچ تو ہسپیٹل میں بھرتی تھے ہی سہی تو یہ ٹیم کے کافی سارے کھلاری کورنٹائن میں رہے تو پریکٹس نہیں کر پائے تو اس کا اثر میدان کے اوپر دکھائی دے رہا ہے سو بیڈ لک کے دور سے گجر رہی ڈی سی کو کل سی ایس کے کہ ڈی سی نے پیل دیا حالانکہ ڈی سی ابھی نمبر پانچویں پوزیشن پر ہے اور ایس آر ایچ جو کی دوپیر کے میچ میں آر سی بی سے ہار کر چھٹے نمبر پر لڑک گئی ہے پی بی کی ایس نمبر سات پہ ہے تو ڈی سی ایس آر ایچ اور پی بی کی ایس کے بیچ میں ایک جتو جہے چل رہی ہے کہ بھئیہ کون ہے جو ٹاپ فور میں جگہ بنا پائی یہ وہیں سی ایس کے نمبر نائن سے نمبر آٹ پہ آگئی ہے اور وہ کہہ رہے کہ ابھی ہم زندہ بھئیہ ابھی ہمیں کھتا ما سمجھو پیچ میں کےکی آر بھی ہے حالانکہ کےکی آر بہت ہی بری عوستہ سے گزر رہی ہے شریہ سی ایر کو کیپٹن سی ملی وہ شریہ سی ایر جو کی ایک تو سال پہلے تک ڈی سی کا کپتان تھا لیکن انجری کی وجہ سے باہر ہوا تو اس نے ڈی سی کو چھوڑ دیا کہ بھئیہ مجھے کپتان براؤں میں کپتان بن کے کھیلوں گا نہیں تو نہیں کھیلوں گا اب بھئیہ شریہ سیئر تم کےکی آر کے کپتان بن گیا ہو کیا اکھاڑ لیا تم نے تم تو یہاں پر سی ایس کے سے بھی نیچے پڑے ہو آپ کمنٹ کر کے بتائیے کہ جس طرح ایسے ڈی سی کو سی ایس کے کا ڈی سی جب ارتز طریقے سے پیل گیا ڈی سی جب ارتز طریقے سے پیل گیا ڈی وان کانووی جس نے نیوزیلینڈ کے لئے کافی اچھی اننگ کھیلی تھی تی ٹونڈی وڈ کپ میں ارے اس کا نام ڈی وان کانووی میں اس کو ڈی ویڈ کانووی بولے جا رہا ہوں تب سے تو ڈی سی یعنی ڈی ویڈ کانووی نے ڈی سی یعنی ڈیلی کی بیٹل کی بینڈ بجا کر کے رکھ دی وہیں RCB نے SRH کی بینڈ بجا کر کے رکھ دی ہے آپ کا کیا کہنا ہے ان تمام باتوں کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور جس طرح سے ٹیم انڈیا میں ایک فینشر کی جو جگہ کھالی جس کے لئے ڈی کے بھائی آڈیشن پہ آڈیشن دیے جا رہے ہیں کل انہوں نے آٹھ گیندوں میں تیس بنائے وہیں جو ہمارے اوریجنل فینشر ہے یعنی کہ نہیں چھوڑا ہے حالانکہ پیچھے کی میچز میں لوگوں کو لگائے کہ ہم تھوڑی سی بال کھاتے ہیں رن بنانے کے لئے لیکن ہم پہلی بال سے آگے چھکا مارنے کا بھی دم رکھتے ہیں ابھی ہم زندہ ہیں کیا کہنا آپ کا ان باتوں کے بارے میں کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا ویڈیو اگر آپ کو اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کریں اور کمنٹ کریں آپ کے اپنی اپنی آپ نے سمیل نکال کر ویڈیو دے گا آپ کا بہت بہت دھنیواب thank you so much